بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام محمد علی میامار کا ایک شیعہ نوجوان ہے جس کا ماں باپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں محمد علی نے کافی مطالعہ کے بعد مکتب اہل بیعت کی حقیقت کو معلوم کیا میامار کی جامع المصطفیٰ یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی طالب محمد علی نے کہا کہ میرے والدین اہل سنت ہیں اور میں سنی مذہب کے ساتھ مسلمان پیدا ہوا ہوں انہوں نے شیعہ بننے کے لیے اپنے مہرکات کے بارے میں بتایا کہ وہ دینی مسائل میں بہت دلجسپی کی وجہ سے دین اور قرآن کے میدان میں بہت سے کتابیں پڑھتا تھا ان مختلف کتابوں کو پڑھ کر مجھے شیعہ مذہب کی حقیقت کا اندازہ ہوا اور میں اس حد تک شیعہ ہو گیا سکول کے زمانے سے فارغ ہونے کے بعد میں مدرسہ امیر المومنین علی علیہ السلام گیا اور وہاں تین سال تک تعلیم حاصل کی ہمارے مکتب کے دورے میں ایک انٹرویو کیا گیا اور میں اس میں کامیاب ہوا اور جامع المصطفیٰ قوم میں داخلہ لینے کا اہل بن گیا انہوں نے میامار اور ایران کی قرآنی سرگرمیوں کے درمیان فارغ کے بارے میں کہا کہ میامار میں دقریباً پیسل ملین افراد ہیں مسلمانوں کا تناسہ بہت کم ہے ان میں سے زیادہ تر وہابی ہیں لہٰذا اس نکتہ نظر سے شیعہ مذہب کا انتخاب کرنے والوں کی تحداد دس ہزار سے لگ بگ ہے میامار میں مذہبی اور قرآنی مسائل پر کم توجہ دی جاتی ہے بودھ رہب میامار میں مسلمانوں کے تسلف سے خوف زدہ ہیں محمد علی نے کہا کہ میامار میں بودھ مت کے ماننے والے اور رہب مسلمانوں کے ملک پر غلبہ پانے سے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل منفی پیروپگنڈا کرتے رہتے ہیں اور قتل و غارت کا بزار گرم رکھتے ہیں جیسے کہ چند سال قبل ہوا ہزاروں معصوم انسانوں کو قتل اور ملک بدر کیا گیا اس مسلمان طالب علم نے ایران میں قرآنی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمیش جو ایران میں قرآن کے عنوان سے منقض ہوتی ہے ایک خاص مقام رکھتی ہے اور میں نے دنیا میں کہیں بھی ایسی سرگرمی نہیں دیکھی انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ایران کے لوگ باشعور اور بصیرت والے لوگ ہیں اور ایران میں قرآنی سرگرمیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور کہا ایرانی عوام اپنے ساتھیوں کے لیے حسن سلوک اور ہمدردی رکھتی ہے لیکن بعض لوگ دین کے حصولوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے جس سے بعض کو نقصان پہنچتا ہے انہوں نے کہا میں نے ماسٹر کی ڈگری تک ایران میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ میں دینی مسائل میں مہارت حاصل کر سکوں اور جب میں میامار واپس جاؤں تو بہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکوں تاکہ میامار کے لوگ جوان اور بڑے دونوں ہی اسلام کی دعوت حاصل کر سکیں ممکن ہے میرے اس عمل سے ایرانیوں کی طرح میامار میں بھی قرآن کو جاننے اور میرے ملک میں اسلامی بیداری کی لہر پھیل جائے میں مذہب شیعہ قبول کرنے پر خداوند کا بہت مشکور ہوں اس نے مجھے رہے ہدایت نصیب فرمائی بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے دین اسلام کی پہچان سیرت رسول و آل رسول ہے جب تک ہم ان کی حقیقت و حیثیت کو نہیں سمجھ سکتے تب تک اسلام سے بھی بہرامان نہیں ہو سکتے دوستو ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ